بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ ہم درس کے زمن میں آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ سورہ بقرہ کے گیاروے رکو کا جو متعلق ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا اس میں دو آیات میں انبیاء اور رسل کے قتل کا ذکر ہے اور یہ مسئلہ در حقیقت قرآن حکیم کے اساسی فلسفے اور اس کی حکمت سے متعلق ہے پہلی بات یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے اور دوسری ایک یہ رائے کہ نبی تو قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے یہ چونکہ بعض اور دوسرے حضرات کی طرح میری بھی مستقل رائے ہیں پختہ رائے ہیں لیکن یہ کہ دو مقامات قرآن مجید کے ایسے بھی ہیں کہ جہاں قتل کا لفظ رسولوں کے ساتھ بھی آیا ہے ان میں سے ایک آیت حمادہ گزشتہ درس میں تھی اور ایک آیت جو ہے سورہ بائدہ میں ہے لہذا جب بھی کبھی اس مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتے ہیں سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو ایک مکمل تقریر میں کر دی جائے تاکہ جن حضرات کو بھی اس مسئلے سے کوئی دلچسپی ہے وہ پھر اس کے ما لہو ما علیہ اس کے پروز این کونز جو ہیں ان کو بیک وقت سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کر سکیں پہلے تو نوٹ کر لیجئے کہ پچھلے درس میں آیت نمبر ستاسی میں فرمایا گیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ وَآتَيْنَا عِيْسَ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَقُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اس آیت مبارکہ میں رسولوں کے تذکرے کے ساتھ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلانے ہی پر صرف اتفاق کی وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو تو تم قتل بھی کرتے رہے تو یہاں گویا کہ قتل رسول کا تذکرہ موجود ہے اسی رقوں میں آگے چل کے آیت نمبر ایک آنوے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ اِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اس آیت مبارکہ میں یہاں پہ قتل کا لخص جو ہے انبیاء کے بارے میں آیا ہے اور غالباً یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا کہ جہاں ایک ہی رکوع میں اور ایک ہی سلسلے کلام میں قتل رسول کا تذکرہ بھی ہے اور قتل انبیاء کا تذکرہ بھی ہے بہرحال اس کے بارے میں اب میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے آپ کے سامنے اپنی رائے رکھوں لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے وہی بات جو میں نے بارہا کہی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں تو اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر ستاسی میں جو بات آئی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستر میں بھی ہے لَقَدْ أَخَذْنَا مِيْسَا قَبْنِ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولَا یہاں پہ بھی نفذ رسول ہے قُلَّمَا جَاهُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا قَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستر تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ یہ معاملہ جو ہے میں نے ارس کیا تھا کہ دو مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جس میں یہ قتل کا نفذ جو ہے یہ رسولوں کے تذکرے کے زمن میں آیا ہے تو پہلی آیت نمبر ستاسی سورہ مقرآ کی اور دوسری آیت نمبر ستر سورہ مائدہ کی اب آئیے اس اصل مسئلے کی طرف سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے جہاں تک لغت کا تعلق ہے نبی کے بارے میں اگرچہ اکثر حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ نبع سے مشتق ہے اہم خبر نبع سے نبی اہم خبر دینے والا چونکہ ظاہر بات ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی اطلاعات ملتی ہیں غیب کا علم اتا ہوتا ہے غیبی امور جن کا تعلق ایمان سے ہے ظاہر بات ہے کہ نبی اسی لئے نبی ہوتا ہے کہ ان امور پر انہیں مطلع کیا جاتا ہے اور پھر وہ ان امور کی اطلاع دیتے ہیں تمام لوگوں کو اور ان پر اعتباد کرتے ہوئے اور اپنی فطرت کی گواہی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں البتہ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ نبون سے مشتق ہے نبون جو ہے وہ ہے کسی بلند مقام تو نبون گویا کہ اگر اس سے نبی کو مشتق مانا جائے تو بلند مرتبہ شخصیت اس اعتبار سے جہاں تک لغوی مفہوم کا تعلق نبی کا وہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں آرہا سامنے رہے تو بات کفایت کرے گی جہاں تک رسول کا تعلق ہے یہ ارسلہ یرسلو ارسالن بھیجنا یہ کسی کو پیغامبر بنا کر بھیجنا کسی کی طرف کوئی خط بھیجنا کسی کی طرف کوئی پیغام بھیجنا ارسلہ یرسلو ارسالن اس سے رسول بھی ہے اور مرسل بھی ہے رسول بھیجا ہوا اور مرسل اصل میں باب افعال سے جو اس کا مفہول بنے گا وہ مرسل تو لفظ مرسل بھی قرآن مجید میں آیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں دین کی بڑی اہم اسطلاح جو ہے وہ رسول ہے اب ان دونوں کے بارے میں ایک بات تو متفق علیہ ہے تمام اہل علم کے مابین کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے یعنی ہر رسول تو لازم نبی ہے ہر نبی لازم رسول نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض روایات کی بنیاد پر جو عام خیال ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد تو ایک لاکھ سے بھی زائد ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اور رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور اس میں ایک مطابقت ہے اصل میں کہ صحابہ بدر جو ہیں وہ تین سو تیرہ تھے صحابہ کے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا اور جو حضرات کے حجت الویدہ کے موقع پر موجود تھے جن سے حضور نے خطاب فرمایا ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے شاید کوئی مطابقت ان کے بابینوں اس لیے کہ ان اعداد کی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مطابقت ہے جیسے بارہ نقیب تھے بنی اسرائیل کے ایسے ہی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اوصل خضر میں بھی بارہ نقیب مقرر کیا اور وہی نفذ استعمال کیا نقبہ کہ جو بنی اسرائیل کے اندر نقیب تھے حالانکہ وہاں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلے میں حضور نے ایک کو نقیب مقرر کیا یہاں قبیلے صرف دو تھے اوصل خضرج تو یہ بھی ہو سکتا تھا صرف دو نقیب ہوتے لیکن کوئی آداد کی بھی کوئی بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت اور احبیت ہے اس پہلو سے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہاں حضور نے خضرج سے نو اور اوصل سے تین نقبہ مقرر کیے کل تعداد وہی بارہ اسنا عشرہ نقیبہ جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تذکرے میں تعداد آئی ہے وہی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصل خضرج میں جو نقبہ مقرر کیے وہ ان کی ہے اس حوالے سے صرف میں نے یاد ملایا ہے کہ یہی تعداد ہے جو بعض روایات میں انبیاء و حسول کی آتی ہے ان کی ایک مطابقت ہے صحابہ کی تعداد سے وہ صحابہ کے جو غزوہ بدر میں تھے ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بہت بلند ہے بدری صحابہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی سے جو اتنی بڑی خطا ہو گئی تھی جس کی صدا جو ہے واقعیتاً قتل کرنا بھی ہو سکتا تھا کہ ایک بہت بڑی غداری کا معاملہ اس کو شمار کیا جا سکتا تھا کہ مخبری کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راج کو افشاہ کیا تھا لیکن یہ کہ جب حضرت عمر نے یہ ارس کیا تھا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تو بدری صحابی ہے اور اللہ تعالی نے بدریوں کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی ہے تو یہ رتبہ بہت بلند ہے لیکن بہرحال جن حضورات کو سعادت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر دیکھ اور جو حجت الودع میں حضور کے خطبے میں تو ان دو تعدادوں کی حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد وہی ہو جو انبیاء اور رسول کی تعداد ہیں بہرحال اس وصف ہی ارز کرنا تھا کہ یہ چیز تو متفق علیہ ہے اہل علم کے مابین کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے یعنی ہر رسول تو لازم نبی ہے ہر نبی لازم رسول نہیں ہے اور یہاں ہم چاہ کاؤں کے نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ ہمارے سلسلہ درس میں بہت مرتبہ مومن اور مسلم کے مابین بھی گفتگو ہوئی ہے کہ کیا فرق ہے اور وہاں بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس پر اتفاق ہے کہ مومن خاص ہے مسلم عام ہے ہر مومن تو لازم ان مسلم ہے ہر مسلم لازم ان مومن نہیں ہے دوسری بات جو اہل علم تسلیم کرتے ہیں ان دونوں جو جوڑے ہیں نبی رسول اور مسلم اور مومن ان دونوں کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اِذَا اجْتَمَعَا تَفَرَّقَا وَإِذَا تَفَرَّقَا اِجْتَمَعَا یعنی جب تو یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے یہ الفاظ کسی مقام پر نبی کا لذبی آیا ہو رسول کا لذبی آیا ہو تو وہاں تو ان کے جو معنی ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے ورنہ یہ کہ یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں مترادف الفاظ کے طور پر یعنی کہاں کسی جگہ پر صرف رسول کا لذبی آیا ہے کسی جگہ صرف نبی کا لذب آیا ہے وہ رسول کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کسی جگہ صرف مومن کا لذب آیا ہے وہ مسلم کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے کسی جگہ صرف اسلام یا مسلم کا تذکرہ ہے تو وہ مومن اور ایمان کے معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے گویا کہ اَلَيْدَا اَلَيْدَا آئے تو معنی ایک ہو سکتے ہیں مترادف ہو سکتے ہیں اِذَا تَفَرَّقَ اِجْتَمَعَا جب یہ علیدہ علیدہ ہو جناہ ہو تو ان کا مفہوم جو ہے وہ یکجہ ہو جاتا ہے اور یہ مترادف بن جاتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں وعیدت دماغ جب ایک جگہ پر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جسے انگریزی میں کہا جاتا سائیملٹینیس کنٹراسٹ اگر ایک ہی جگہ پر یہ دو لفظ آ رہے ہو تو وہاں یقینا ان کے مفہوم کے اندر کوئی فرق ہوگا جس کے لئے بہت مشہور آیت جو ہے ایمان اور اسلام کے فرق کے زمن میں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلُواْ أَسْلَمُ یہ بددو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگیز ایمان نہیں لائے ہو صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطعات قبول کر لی ہے ہم مسلمان ہو رہے ہیں اب یہاں ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں یقیناً کوئی بہت بڑا فرق ہے کہ ایک شہ کی نفی کی جا رہی ہے اور نفی بھی بڑی تاقید کے ساتھ اور دوسری کا اثبات کیا جا رہا ہے تو جو میں نے ارز کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول بھی مسلم اور مومن کے طرح کا ایک ایسا جوڑا ہے اسطلاحات قرآنی کا کہ جن میں ایک بات پر تو یہ اتفاق ہے کہ جب یہ ایک جگہ آئیں گے تو ان میں اختلاف ہو جائے گا معنی اور مفہوم میں اور جب علیدہ علیدہ کہیں آئیں گے دور آئیں گے یک جا کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہوگا تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں مترادف الفاظ کی حیثیت سے اور دوسرے اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح مسلم عام ہے مومن خاص ہے اسی طریقے سے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے ہر رسول لازمًا جو ہے نبی ہے لیکن ہر نبی لازمًا رسول نہیں اس سے آگے مختلف علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ یعنی ایک تعیین کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول کون ہوتا ہے نبی تو سب ہیں جب اس پر اتفاق ہو گیا کہ جو بھی رسول ہے وہ نبی تو ہے لیکن یہ کہ رسول ہونے کی حیثیت سے اس کی امتیادی شان کونسی ہے اس میں جو بات بعض عزرات نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحبِ کتاب ہیں وہ رسول ہے اور جو بغیر کسی کتاب کے ہیں وہ نبی ہیں ایک راہ یہ کہی گئی ہے کہ جو کوئی نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہے جو کسی ثابت شریعت ہی کی تجدید اور اسی کی تعمیل اور اسی کی تذکیر اسی کی توصیق کرتے ہوئے آئے وہ صرف نبی ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے قطن جو ہے اس پورے معاملے کی توجیح نہیں کر پاتی اس لیے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول ہیں تعیم کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے رسولاً الہا بنی اسرائیل اور یہ کہ سورہ صف کی وہ آیت مبارک کا بھی یاد کیجئے وہ رسول ہیں لیکن کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے شریعت موسوی جو ہے علیہ السلام جو ہے حقیقت اسی کو انہوں نے اسی کی تجدید کی ہے اور وہ الفاظ آج بھی موجود ہے مطیق انجیل میں یہ شریعت موسوی ہے قانون جو ہے وہ برقرار رہے گا اس کا ایک شوشہ بھی میں بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن کتاب تو لائے ہیں شریعت نہیں لائے دوسری طرح ہمارے سامنے حضرت دعوت کی مثال ہے انہیں کتاب تو دی گئی ہے زبور ہے لیکن وہ رسول نہیں ہے صرف نبی ہے اس حوالے سے یہ فرق یا یہ امتیاز جو ہے یہ اس معاملے کی پوری توجیح نہیں کرتا اب میں اس زمن میں اپنی اکرائے ارز کر رہا ہوں اور اس کے زمن میں دو باتیں زمن میں رکھئے چونکہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جنہیں کسی سادہ مثال سے سمجھنا آسان ہوتا ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جو سرویسز ہیں گورنمنٹ سرویسز ان کے کچھ کارڈرز معین ہیں ایک سی ایس پی کلاس ہے ایک پی سی ایس کلاس ہے یہ کلاس ہے یہ کارڈرز ہیں یہ مراتب ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کسی سی ایس پی آفیسر کا اپوائنٹمنٹ اسے فرض کیجئے کہ ڈی سی ساہیوال اپوائنٹ کیا گیا اب یہ بات اس کی بالکل دوسری ہو گئی اس کا جو مرتبہ ہے وہی رہے گا کارڈر وہی رہے گا وہ سی ایس ایس یا سی ایس پی آفیسر جو ہے اس کا مرتبہ تو وہی رہے گا چاہے پھر اس کو تمدیل کر دیا جائے کہی وہ کسی گورنمنٹ پروینشل یا سینٹرل گورنمنٹ میں کہی اس کو ڈیپٹی سیکریٹری لگا دیا جائے سیکریٹری لگا ہوا ہو کوئی اور اس کو منصب دے دیا جائے تو ایک ہے منصب جہاں نصب کیا گیا کسی کو جہاں کسی کو اپوائنٹ کیا گیا جہاں کوئی تعیم کے ساتھ کوئی ذمہ داری اس کے سپورٹ کی گئی ایک ہے مرتبہ تو مراتب اور مناسب ان دونوں میں فرق ہے مرتبہ و مقام جو ہے وہ نبوت ہے لیکن جب نبی کسی معین قوم یا کسی معین شہر یا کسی معین علاقے یا کسی معین ملک کی طرف بھیجا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں اس لفظ کی مناسبت قائم ہو گئی ارسلہ یرسلو ارسال یا ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا وہ پہلی جو جو گفتگو ہوئی ہے کوہ تور پر جبکہ وہ واپس آ رہے تھے اپنے اہل و ایال کو لے کر مدین سے اور مصر کی طرف واپسی کا سفر کر رہے تھے اور رات کے وقت اللہ تعالی نے انہیں طلب فرما لیا وہ سارا واقعہ تفصیل سے آپ کے علم میں ہے جب پہنچے ہیں وہاں پھر مخاتبہ الہی سے مشرف ہوئے ہیں تو آخر میں جب بات کی گئی فضحب اضحب الہ فرعون اب جاؤ فرعون کی طرف جاؤ یہ در حقیقت جانے کا حکم جو ہے یہ ارسلہ یرسلو ارسالن کے ساتھ قابل مطابقت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے رسولوں کے تذکرے میں وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا الہ کے ساتھ آئے گا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى فَمُودًا أَخَاهُمْ صَالِحًا تو مختلف یہ ہے کہ الہ کے ساتھ کسی نہ کسی کی طرف تعیون کے ساتھ بھیجا جائے جیسے ابھی میں نے ارس کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضرت عیسیٰ کے لیے رسولاً الہ بنی اسرائیل تعیون کے ساتھ یہ تعیون ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تو گویا کہ نبوت ایک مرتبہ ہے ایک مقام ہے اور یہ وحبی ہے اس میں اختلاف نہیں ہے یہ قسمی نہیں رہا اب تو ویسے ہی یہ سلسلہ بند ہوا ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہو چکا یہ واقعہ اب وہ کھڑکی بند ہو گئی وحی کی وحی یہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری تھا اس وقت تنبیس میں قسم کو دخل نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا چوائس تھا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحبی طور پر یہ یہ مرتبہ آتا ہو جاتا تھا کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے اللہ نے اسے چل لیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اب اگر نبوت پر فائز ہونے کے بعد اس مرتبے کے حصول کے بعد اگر اسے کوئی اپوائنمنٹ لیٹر نہیں ملا کسی معین قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے کسی معین ملک یا علاقے کی طرف مبوس نہیں ہوئے تو وہ صرف نبی رہیں گے لیکن اگر کسی معین علاقے معین قوم معین ملک کی طرف انہیں بھیج دیا گیا تعیم کے ساتھ تو اب وہ رسول ہیں یہ در حقیقت ان کی حیثیت منصبی ہے جبکہ نبوت در حقیقت ایک کادر ہے اس کو یوں سمجھئے اب کہ یہی وجہ ہے کہ نبی کی حیثیت بالعموم جب آپ قرآن مجید میں مطالعہ کریں گے تو مثلا حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہے رسول نہیں ہے لہذا انہوں نے کہیں بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میری اطاعت کرو لازمان مجھ پر ایمان لاؤ رسول کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور میری اطاعت کرو انعبداللہ واتیعون بالکل برابر کی بات اللہ کی مندگی کرو اور میں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے جب تمہاری طرف مبوس کیا گیا ہوں تو اب تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی یہ سورہ شعرہ میں خاص طور پر آپ پڑھیں گے تو ایک ایک رسول کے بارے میں انعبداللہ واتیعون یہ اطیعون کا جو تقاضہ ہے اور مطالبہ ہے یہ لازمی ہے رسول کی طرف سے جبکہ نبی کی طرف سے نہیں نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم ذمہ داری مجھے سوپنا چاہتے ہو اپنا مجھے مقرب بنانا چاہتے ہو مساحب بنانا چاہتے ہو تو پہلے مجھ پر ایمان لاؤ قطعا اس کا ذکر موجود نہیں بلکہ یہ کہ آپ نے وہ منصب قبول کیا ذمہ داری قبول کی اس کو ادا کیا رہے وہاں پر اس اعتبار سے پھر میں ارض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ جیسے اولیاء اللہ کا تصور ہے نبی یوں سمجھئے کہ ایسا ولی اللہ ہے کہ جس پر وحی آتی ہے بس یہ فرق ہے ورنہ کوئی ولی اللہ اللہ کا نیک بندہ بندہ عارف کوئی شخص ہے کہ جو اللہ تعالی کی معرفت بھی اسے حاصل ہے اللہ کی بندگی کر رہا ہے خلوص و اخلاص معلنہ اسے حاصل ہے یہ سب کچھ ہے لیکن وحی نہیں آئی وہ عبدالقادر جیلانی کہہ لیجے وہ مقام تو ان کو حاصل ہے مرتبہ حاصل ہے چاہے روحانی مقام اسے کہیں ان کو وہ خلوص و اخلاص معرفت یہ سب کچھ حاصل ہے وہی نہیں ہے تو وہ ولی اللہ ہے اللہ کے دوست ہے اللہ کے ولی ہے لیکن یہ کہ اگر کسی ولی اللہ کو وحی بھی اس پر نازل ہونی شروع ہو جاتی تو وہ گویا کہ نبی تھے لیکن جس طریقے سے کوئی اللہ کا ولی اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا اسی طریقے سے نبی اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا وہ حق کی تلقین کرتا ہے بھلائی کو پھیلاتا ہے جیسے ہمارے اولیاء اللہ نے دین کی تبلیغ کی ہے حق کو پھیلائیا ہے لوگوں کی تنبیت کی ہے لوگوں کا تسکیہ کیا ہے ایسے بھی لوگ ہیں مہین الدین اجبیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ تو کہا جاتا ہے کہ نوے ہزار انسان جو ہے ایمان لائے ہیں لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتے اطاعت تو اللہ کی ہے اس کے رسول کی ہے شریعت کی پابندی ہے لیکن یہ کہ وہ خیر کو پھیلانا بھلائی کی دعوت دینا نیکی کی تلقین کرنا عمر بالمعروف نہیں المنکر جو ہر صاحب ایمان کا کام ہے جو ہر بندہ مخلص کا کام ہے جو بھی اللہ کے ساتھ اخلاص اور خلوص کا رشتہ رکھتا ہے اسے یہ سارے کام کرنے ہیں دعوت للخیر کا کام کرنا ہے یہ کام سب کو کرنے تمام اہل ایمان کو کرنے جائد بات ہے جس کا ایمان جتنا گہرا ہوگا جس کا یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی وہ ان کاموں کے اندر جو ہے وہ اور اپنی جان مار رہا ہوگا تن مندھن اس کے ادر لگا رہا ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی ایک ولی اللہ کی طرح پر نبی کا نقشہ بھی ہے جس کے بینہ کے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اس کی نمائع ترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام یعنی پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہے اس مصر کے ماحول میں رہتے ہوئے لیکن کہیں آپ کو ان کی زبان سے حالانکہ پوری سورہ مبارک کا جو ہے سورہ یوسف تیرہ رکوعوں پر مشتمل سورہ یوسف واحد مثال ہے پورے قرآن مجید میں کہ ایک سورت میں صرف ایک نبی کے حالات کا تذکر آیا اور کس قدر تفصیل کے ساتھ آیا شروع میں کچھ آیات ہیں جو تمہیدی ہیں اور آخر میں کچھ آیات ہیں جن میں تذکرہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اور مکہ والوں کے ماہ بین جو بھی اس وقت گفتگو ہو رہی تھی یا بحث و نظار تھا باقی پوری سورہ مبارک کا جو ہے وہ حضرت یوسف کے حالات پر ہے لیکن کہیں آپ کو وہ رنگ ملے گا ہی نہیں انعبداللہ واتعون میری اطاعت کرو مجھ پر ایمان لاؤ اس کا مطالبہ نہیں گویا کہ ایک اللہ کے ولی کی حیثیت سے نیک انسان کی حیثیت سے ایک نیک سرشت انسان کی حیثیت سے لوگوں کے مخلص انسان کی حیثیت سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والا اور ہدایت کی طرح بلانے والا یہ تو بات کا مرحلہ تو چھوڑ دیجئے جبکہ ابھی جیل میں تھے تو دعوت و تبلیغ تو کر رہے ہیں یہ ساری تبلیغ بھی ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں کہا مجھ پر ایمان لاؤ یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو میری اطاعت کرو تو یہ فرق ہے اصل میں نبی اور رسول کے مابین نمبر ایک نبی ایک مرتبہ ہے رسالت ایک منصب ہے رسالت میں چونکہ معین علاقہ معین قوم معین ملک کی طرف کسی کو بھیجا جاتا ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے لیکن یہ کہ اگر اس کے بغیر ہے وہ جیسے کہ معاشرے میں کوئی نیک انسان رہ رہا ہے اس سے نیکی پھیلے گی بھلائی جو ہے اس سے ماحول کے اندر ممتد ہوگا لیکن یہ کہ اس کا وہ مطالبہ نہیں ہوتا کہ اتیعون میری اطاعت کرو یہ معاملہ رسولوں کا ہوتا ہے نبی کا نہیں ہوتا اب اسی سے متعلق بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کسی قوم کی طرف بھیجا گیا اب گویا کہ اس کو وہ مقام حاصل ہو گیا ہے کہ اس کی بے عزتی گویا کہ اللہ کی بے عزتی ہے اس کے خلاف اقنام اللہ کے خلاف اقنام ہے اس حوالے سے اس کی بھی میں چاہتا ہوں کہ مثال سے بات کو سمجھ لے کہ کوئی شخص بڑے سے بڑا شہری پاکستان کا ہو وہ ایک شہری ہے سیٹیزن ہے وہ برطانیہ گیا ہے وہ ایک عام یوں سمجھئے ویزیٹر کی حیثیت سے بہرحال برطانوی حکومت کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں جو بھی اس کے ہاں ویزیٹرز ہوں ان کے ذمہ میں وہ پوری کی جائیں گی لیکن ایک ہے حکومت پاکستان کا سفیر اب اس سفیر کو جو مقام حاصل ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو جو سفارت خانہ ہے وہ در حقیقت اس ملک کا اپنا جو ہے علاقہ سمجھا نہیں جاتا کہ جس ملک کی اندر وہ سفارت خانہ قائم ہے بلکہ وہ تو انکلیم ایک ایسا ہے کہ گویا کہ ایک دوسرے ملک کی وہاں پر عملداری ہے اور اس اپنے ملک کی عملداری نہیں ہے اس کا قانون وہاں پر نافذ نہیں ہوتا اور سفیر کی بے عزتی در حقیقت اس ملک کی بے عزتی ہے سفیر ہی کا تو قتل ہوا تھا جس کے بعد جن کو شہید کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو نامہ مبارک لے کر گئے تھے شاہ غسان کی طرف ان کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کی اسے گویا کہ ایک اعلان جنگ آپ نے سمجھا جنگ بوتا جو ہوئی ہے وہ در حقیقت اس بنا پر ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اگرچہ شہنشاہ ایران نے والفاظ تو استعمال کی احانہ تامیز حضور کے لیے بھی اور سلوک اس کا اچھا نہیں تھا لیکن بہرحال اس نے سفیر کو قتل نہیں کیا لیکن یوں گیا یہاں چونکہ قتل کر دیا گیا ان کو شہید کر دیا گیا اب اس کو گویا کہ اعلان جنگ متصور کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فوج کشی کی تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جیسے سفیر کا رتبہ ہے کہ اس کے خلاف اقدام اس حکومت کے خلاف اقدام ہے کہ جس کا وہ سفیر ہے بلکل یہی معابلہ ہے رسول کا رسول کے لیے یہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیتے ہیں اور اللہ تعالی کا ایک مستقل قائدہ ہے قانون ہے اور یہ قانون بھی جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آتے ہیں تو دو مقامات پر تو بہت ہی سراحت کے ساتھ یہ آئے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر ایکیس دیکھئے یہ بہت اہم ہے آیت قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِينَ اب دیکھئے اس میں جو میں نے پڑھا بھی اسی انداز میں ہے تاکہ اس میں جو جلال ہے وہ پورے طور سے واضح ہو جائے قَتَبَ اللَّهُ اللہ نے لکھ دیا ہے اور یہ لکھ دینا قرآن مجید کے اسطلاح قطعی بات ہے یہ تیشدہ معاملہ ہے اس میں کسی شک و شبے کے گنجائش نہیں قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِينَ اللہ نے لکھ دیا ہے تیہ کر دیا ہے اس کا قطعی فیصلہ ہے لازماً غالب آؤں گا میں اور میرے رسول اب یہاں دیکھئے رسولوں کو جس طرح اپنی ذات کے ساتھ اٹیج کیا ہے یہاں بھی لفظ رسول ہے نبی نہیں ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں جب الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے اور استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ تو ان میں یقیناً حکمت ہے اسی طریقے سے اب دوسری جگہ دیکھئے یہ سورہ صافات کی آیات ایک سو اکتر تا ایک سو تہتر تین آیات ہیں یہاں وہ قانون جو ہے مزید مضاحت کے ساتھ اور شروع بست کے ساتھ آیا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ہمارا یہ فیصلہ ہمارا یہ کلمہ یہ تو تیہ پا چکا ہے پہلے ہی سبقہ پہلے ہی سے تیہ شدہ ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا ہماری یہ بات بہت پہلے سے تیہ شدہ ہے تیہ پائی ہوئی ہے بہت پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے ان بندوں کے حق میں جن کو رسول بنایا جائے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اب یہاں پر وہ مرسل آگئے آئے ارسلہ یرسلو ارسالن سے باب افعال میں جو مفعول بنے گا وہ مرسل ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ یقیناً وہ ہوگے جن کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے گا کہ کوئی قوم جو ہے جس طرح رسول کو بھیجا گیا ہو وہ اپنے رسول کی جان کے درپے ہو جائے تو نسرت آ کر رہے گی اللہ کا یہ وعد ہے آپ دیکھئے اِنَّا یہ کلمہ تعقید ہے اِنَّهُمْ لَا لام پھر دوبارہ تعقید کے لئے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ اور ہم جو آیا ہے حسر کے طور پر اور پھر تعقید کے لئے تو تعقید کے کتنے اسلوب جمع کر دئیے گئے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْبُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہ لازم من غالب آ کر رہیں گے ہمارا لشکر جو ہے وہ ہم ہے اور ہمارے رسول ہیں لکھ دیا ہے اللہ نے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اور یہ اس کی وضاحت تین آیات میں یہاں ہو گئی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اب ایک اور بات نوٹ کر لیجے ایک سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد نقل کی گئی کہ ان کی جو فریاد تھی جبکہ وہ مغلوب ہونے لگے قوم گویا کہ ان کے خلاف کچھ دسترازی کرنے والی تھی تو انہوں نے جو فریاد کی ہے یہ سورہ قمر کی آیت نمبر دس ہے فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَعْسِلُ اس نے پکارا اپنے رب کو اے پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں پس انتقام لے یہ فا جو ہے یہاں پر یہ اسی قانون کا تقاضہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اسی قانون کو انوک کر رہے ہیں اے اللہ تیرا مستقل قانون ہے تیرا مستقل قائدہ ہے اس لئے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُ لَا ہماری یہ بات پہلے سے تہشدہ ہے ہمارا یہ اصول اور قانون جو ہے پہلے ہی سے تہشدہ ہے اس قانون کے حوالے سے فریاد ہو رہی ہے فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ اے پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں مجھ پر تو یہ غالب آ رہے ہیں پس تو انتقام لیں یہ گویا کہ اس قانون کے تحت ہی اسی کی اپلیکیشن کی ایک مثال ہے جو یہاں آ گئی اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے ان مقامات کا ذرا متعلق کریں جہاں قطعیت کے ساتھ رسولوں کے یا انبیاء کے قتل کا ذکر ہے کہ وہاں کیا لفظ آئیں یہ قطعیت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ دونوں آئتیں کہ جن کا میں نے حوالہ شروع میں دیا ہے یعنی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 87 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 ان دونوں میں فعل مزارہ استعمال ہوا ہے رسولوں کے قتل کے ذمہ میں تقتلون یقتلون اور فعل مزارہ میں قطعیت نہیں ہوتی یہ بات جو ہے نحف کا ایک قائدہ ہے کہ فعل ماضی جو ہے کسی شئے کی قطعیت حتمیت ہونے کے لیے اسی لیے چاہے مستقبل کی بات ہو لیکن یہ کہ اگر قطعی ہے حتمی ہے یقینی ہے تو اسے فعل ماضی میں نے آئے گے ماضی میں کسی شئے کا بیان ہونا نہ صرف یہ کہ اس کے زمانہ ماضی میں اس فعل کے سنور کا اظہار کرتا ہے بلکہ کسی شئے کے قطعی یقینی اور بالکل حتمی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اور یہ بات معقول اور منطقی ہے اس لیے کہ جو شئے ہو چکی اب وہ تو اس کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی انجائش نہیں اس حوالے سے ماضی کا سیزہ استعمال ہوتا ہے کسی قطعی شئے کے لیے لیکن مزارہ فعل مزارہ جو ہے اس میں کسی شئے کا گویا کہ اس طرح کا تذکرہ آتا ہے جیسے کوئی چیز جاری ہو چل رہی ہو حال ہے یا مستقبل ہے ایک تو یہ کہ اس کے اندر یہی قطعیت نہیں ہے تو اس حوالے سے میں نے یہاں لفظ استعمال کیا قطعی جہاں پر قطعی کا تذکرہ ہے انبیاء رسول کا وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ لفظ نبی آیا ہے رسول نہیں آیا اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ آیات آپ کے سامنے آئیں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں وَزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ کانو کا لفظ آ رہا ہے اور کانو کا لفظ جب آتا ہے فیل مزارے پر تو اسے ماضی کے معنی دیتا ہے حتمی طور پر بلکہ ماضی استمراری اگر کانا کا یا کانا کانا کانو یہ پوری گردان اس لفظ کی بھی ہوتی ہے فیل ناقص ہے یا جو بھی اس کو ایک علیہ بحث ہے کہ اس کو حرف مانا جائے یا فیل ناقص مانا جائے لیکن بہرحال یہ گردان اس کی بھی ہوتی ہے اگر ماضی پر اس کا اضافہ ہوگا تو وہ ماضی بعید بن جائے گا کانا فعلہ اس نے کیا تھا اور کانا یا فعلو وہ کرتا تھا کیا کرتا تھا وہ ماضی استمراری کی شکل بن جائے گا تو یہاں پر ہے اب یہاں یقتلون کا عطف جو ہے یکفرون پر ہو رہا ہے تو گویا کہ کانو جو ہے جیسے یکفرون پر داخل ہو ہا اسی طرح یقتلون پر بھی داخل ہے کانو یقتلون ذالک بئنہم کانو یکفرون بے آیات اللہ وکانو یقتلون النبیین بغیر الحق اور یہاں یہ قطعی معنی میں آ گیا کہ فعل ماضی کے ساتھ مختص ہو گیا تعیون کے ساتھ اور اس کے حضر قطعیت ہے حتمیت ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ذالک بئنہم کانو یکفرون بے آیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بمعصو وکانو یعتدون پوری آیت کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں اس لئے کہ یہ تو ہمارے درس میں آیت آ چکی ہے اب یہی مضمون دیکھئے وہی اصول دوبارہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آئیں گے اور خاص طور پر سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی تو آپس میں جو نسبت ہے وہ بہنوں کی نسبت ہے یا زوجین کی نسبت ہے لہذا یہ مضمون اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں آ رہا ہے ویسے یہ کہ یہ بہت اہم ہے کہ ان دونوں آیات کا تقابل کیا جائے اور یہود کا جو معاملہ اب ہو گیا ہے کہ یہودیوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی ہے ایک ریاست قائم ہو گئی ہے اس میں جو اشکال پیدا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو اس کا حل در حقیقت سورہ آل عمران کی اس آیت میں موجود ہے اب دیکھیں اس وقت وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے میں نے صرف حوالہ اور اشارہ کر دیا ہے لیکن اصل میں جو اس وقت ہمارا مضمون ہے زیر بحث اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے وہاں تھا زوربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ یہ سورہ بقرہ کی آیت کے الفاظ تھے یہاں ہے زوربت علیہم الزلت اے نما سوقفو اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس ان پر زلت تھوپ دی گئی مسلط کر دی گئی جہاں بھی وہ پائے جائیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی سہارے پر یا لوگوں کے سہارے سے لوگوں کا کوئی معاہدہ ہو جائے لوگوں کی حقیق پروٹیکشن ہو اور آپ کو معلوم ہے ہر شخص جانتا ہے کہ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ اپنے بل پر قائم نہیں ہے بلکہ وہ قائم کرنے میں اس وقت کا فرنگ جو تھا جبکہ یہ قائم ہوئی ہے اس وقت زیادہ اہمیت جو ہے اعلان بال فور کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جو انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کے قیام پر منتج ہوا ہے تو وہ اس میں سب سے بڑا رول پلے کیا برطانیاں اور آج جو ہے وہ امریکہ ہے فرنگ تیر اگے جہاں پنجہ یہود میں ہے ان کے اگر سہارا حاصل نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اسرائیل جو ہے کبھی کا اس کی تکہ بوٹی جو ہے عرب کر چکے ہوتے ہیں انیس سو تہتر کی نمزان وار میں تو ثابت کر دیا تھا کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں اگرچہ جو بھی شکل سامنے آئی تھی وہ بہت رسوہ کن تھی خاص طور پر مصریوں کے لیے لیکن تمام عرب اقوام کے لیے لیکن انیس سو تہتر میں مصریوں نے اپنی شکست کا داغ دھو دیا تھا وہ جو کلنگ کر ٹھیکہ تھا وہ مٹا دیا تھا فرق صرف یہ کیا گیا ہے کہ وہاں نبیین تھا یقتلون النبیین بغیر الحق الفلام کے ساتھ معرفہ حق کا یہاں پر یقتلون الانبیاء بغیر حق آخری الفاظ بالکل وہی ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ سب کچھ در حقیقت انہیں صدا ملی اس بات کی کہ انہوں نے نافرمانی کے ربش اختیار کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے یہاں بھی جو بات میں نے نوٹ کروائی ہے آپ کو اس کو نوٹ کر لیجئے کانو کا یہاں پر کانو یکفرون بے آیات اللہ وَيَقْتُلُونَ یہاں پہ کانو ہی در حقیقت یہاں بھی موجود ہیں مقدر ہے محضوف ہے کانو یکتلون الانبیاء بغیر حقین وہ قتل کرتے رہے نبیوں کو بغیر حق کے تو جہاں حتمی قتل کا تذکرہ ہے ان دونوں آیات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 اس میں جو بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ انبیاء کا ہے نبیین کا ہے رسولوں کا نہیں اسی طریقے سے دوسرے مثال لیجئے قَتْلَهُمُ الْانبیاء سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 لَقَسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْرُ عَغْنِيَاءَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْانبیاءَ بِغَيْرِ حَقٍ یہ وہی سورہ آل عمران کے مشابع الفاظ آگئے آل عمران کی یہ آیت نمبر 181 ہے اور وہ تھی آیت نمبر 112 اللہ کا آل عمران نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے محتاج ہے وہ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے میری مدد کرو قُونُوا انصار اللہ اور یہ کہ مَنْزَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَحْلُ عَغْنِيَاءَ جب ہم سے مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے لکھ لیں گے اس میں بڑا غضب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس کی باج پرس نہیں ہوگی اس کا کہیں جواب دہی نہیں کرنی ہوگی ان کی یہ گستاخیاں بازی بازی باریش بابا ہم بازی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخیاں جو کر رہے ہیں اب یہ نبی کی شان میں گستاخی سے بڑھ کر اللہ پر بھی دست درازی کرنے پر اتر آئے ہیں تو سلک تو وہ ماں قالو لکھ لیں گے ہم گویا کہ ہم ان سے پوری طرح پوچھیں گے اس کی جواب دہی نہیں کرنی ہوگی وَقَتْلَهُ الْاَنْبِيَا بِغَیْرِ حَقٍ اور ان سے ہم پوچھیں گے اور لکھ کے رکھا ہوا ہے ہم نے جو یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ناحق بغیر کسی حق کے یعنی حق کیا ہے حق تو یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی قتل عمد ہو گیا ہو تو اس کی صدا کے طور پر اسے قتل کیا جائے چاہے وہ نبی ہو یعنی ہم فرض کر لیں فرض کیجئے کہ کسی نبی سے یہ ارتکاب ہو گیا ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو کہ جس سے جان لینا جو ہے شریعت اسلامی کی روح سے جائز ہو تو ظاہر بات ہے کسی کا مرتبہ اس میں آڑے نہیں آ سکتا لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی سے اس قسم کے کسی حرکت کا صدور ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہاں تو گویا کہ بالفرض کے درجے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کوئی ایسا جرم سرزد ہوا ہو کسی سے کہ اس کی جان لینے کا کوئی یعنی استحقاق حاصل ہو گیا تو بات دوسری ہے لیکن یہ تو نبیوں کو قتل کرتے ہیں نہ بغیر کسی حق کے لقسم اللہ قول اللہذین قالوا ان اللہ فقیر ونہل اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق دے اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 155 دیکھئے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْنِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اب یہاں پر فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ تو بسبب ان کے اپنے اہد کے توڑ دینے کے وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اب یہ یہاں پر فَبِمَا یہ بِمَا جو ہے چلا آرہا ہے ہر ایک کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے گا اور بسبب ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ادکار کرنے کے وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِياءَ یہاں پھر فَبِمَا اور بسبب ان کے قتل کرنے کے انبیاء کو بغیر حق بغیر کسی حق کے وَقَالِهِمْ اور بسبب ان کے اس قول کے قُلُوبُنَا غُلْف یہ ہمارے پچھلے درس میں بھی یعنی جارمہ رکو جو سورہ بقرہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا اس میں بھی لفظ آیا ہے قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف اور جیسا کہ میں نے عرص کیا بار بار دور آرہا ہوں قرآن مجید میں اہم مدامین یقیناً دو برتبات ہیں اور اس سے بڑی مدد ملتی ہے ایک دوسرے پر ریفلیکشن ہوتی ہے ایک جگہ پر کوئی شئے مبہم ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل ہو جاتی ہے ایک جگہ کوئی بات جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ہے دوسری جگہ جو ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک جگہ ایک خلا رہ جاتا ہے اس خلا کو دوسری جگہ پر پل کر دیا جاتا ہے تو یہ تدمر قرآن کا ایک اہم اصول سمجھئے کہ کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے قرآن مجید میں کسی مقام پر بھی انسان اگر رک جائے اور یہ کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو پہلے پورے قرآن کو دیکھیں کہ کسی اور جگہ پر اس آیت کا مسننہ یہی مضمون کسی اور انداز میں کسی اور کسی ترتیب میں کسی اور کانٹیکسٹ میں کسی اور سیاک و سباک میں آیا ہے یا نہیں اس سے یہ کہ اکدے کھلتے ہیں بہرحال یہ قلوبنا غلف والی بات بھی جو سورہ بقرہ کے رکوع یارہ میں آئی ہے وہ یہاں بھی ہے بہرحال کس آیت میں بھی دیکھئے بل طبع اللہ علیہ بے کفرہم وہاں تا لعنہم اللہ اللہ تعالی نے ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی پاداش میں یہاں طبع اللہ بے کفرہم اللہ تعالی نے بل طبع اللہ علیہ بے کفرہم ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ان کے کفر کی پاداش میں فَلَأَيُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم شاد ہی ان میں سے کوئی ہوگا جس سے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ وہ ایمان لے آئے ورنہ یہ کہ ان کی عظیم اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے خواہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں پوری طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو پہچانت چکے لیکن مانیں گے نہیں اب یہ دو آیتیں بھی جو ایک دوسرے کا مسننہ ہے سورہ آل عمران آیت ایک سو اکاسی سورہ نساء آیت ایک سو پچپن ان دونوں میں قتل کا لفظ جو آیا ہے اور یہ قطعیت کے ساتھ آیا ہے یہاں وہ فعل مزارع والی بات نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کا قتل کرنا نبیوں کو تو یہاں پر کہیں رسول کا لفظ نہیں بلکہ انبیاء کا لفظ ہے اس معاملے میں ایک اور آیت بھی سورہ آل عمران کی آپ لوٹ کر دیجئے آیت نمبر ایکیس وہاں بھی قتل کا لفظ آیا ہے انبیاء کے ساتھ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں چاہے وہ نبی نبی ہو جو بھی کوئی حق کی بات کہنے والا ہے اور لوگوں کیوں نکیر کرنے والا ہے منکر پر تو ان کو بھی قتل کرنے کے درپیہ ہو جاتے ہیں یا قتل کر ڈالتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے ایک دردناک عذاب اب آئیے اس مسئلے میں جو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو میں نے اصول آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جہاں کہیں ایک دوسرے کے تقابل میں تذکرہ آئے گا اور ایک جگہ پر آئے گا وہ ہوگی بہت فیس لکل بات چنانچہ سورہ آل عمران میں حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے ویسے تو قرآن مجید میں یہ تذکرہ جو ہے دو سورتوں میں ایک مکی سورت سورہ مریم لیکن چونکہ وہ مکی دور کی ہے لہذا اس میں صرف ابتدائی جو زمانہ ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف اس کا تذکرہ ہے اس لیے کہ ابھی مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت بھی ابھی تقریباً انہی مراحل میں تھی جن مراحل کا ذکر جو ہے حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے ان کے حالات میں سے سورہ مریم میں کیا گیا ہے سورہ آل عمران اب یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورت میں اب حضور صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت اور آپ کی تحریک کا لغم بھی استعمال کرنا چاہیں جو انقلابی جد و جہد تھی وہ اب اس مرحلے میں شامل داخل ہو چکی جبکہ تسادم ہے اور قتال کا بازار گرم ہو چکا ہے یقتلون و یقتلون والی بات ہے جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں الفاظ آئے ہیں ان اللہ اشترا من المومنین انفصاں و انوالہم بانانہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید دی ہے جنت کے عوص پس وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں تو یہ جو یقتلون و یقتلون کا بازار گرم ہوا ہے تو اسی حوالے سے سورہ آل عمران میں بھی وہی حضرت مریم حضرت زکریہ کا ذکر ہوا پھر حضرت یحیہ کا اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا بعین ہی ان وہ سارا معاملہ کے جو سورہ مریم میں آیا ہے آپ کو وہ ملے گا درہ سے مختلف الفاظ میں یہ گویا کہ اس کا مسنہ ہے مکمل سورہ آل عمران میں لیکن سورہ آل عمران چونکہ ناظر ہوئی مدنی دور میں تو حضرت عیسیٰ حضرت یحیہ کی زندگی کے بھی وہ دور بھی سامنے لائے گئے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کہ جن میں اب وہ تصادم شروع ہو چکا تھا من انساری اللہ کی جس میں صدا بلند کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب کون ہے میرا مددگار اس لئے کہ ظاہر بات ہے بھٹی گرم ہو چکی ہے تصادم کا آغاز ہو چکا ہے کون ہے وہ اللہ کا مخلص بندہ جو میرا مددگار بننے کے لئے تیار ہے لہذا یہاں جو حضرت یحیہ کا ذکر آیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے نوٹ کیجئے کہ حضرت یحیہ کی مدعہ میں جو آیت آئی ہے آیت نمبر انتالیس اب میرے پاس اس کا وہ ہے نہیں کوئی ہے اس کی کوپی تمہارے پاس نہیں وہاں حضرت یحیہ علیہ السلام کی شان میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں آخری لفظ آتا ہے وَنَبِيًّا مِنَ السَّالِحِينَ وہ نبی تھے صالحین میں سے رسول کا لفظ حضرت یحیہ کے لئے نہیں آیا اور یہ نہ سمجھئے کہ اتفاقا نہیں آیا اس لئے کہ جب وحی پر سائیمل تینجس کنٹراسٹ کو ذہن میں رکھیے جب اسی جگہ پر تذکرہ آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو وہاں پر آیت نمبر انچاس میں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيْل وہ رسول تھے بَنِي إِسْرَائِيْل کی طرف میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آیات نکال ہی دوں بارے میں آیا ہے فَنَعْدَتُهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحْيَا حضرت زخریہ علیہ السلام نے چونکہ دعا کی تھی پروردگار مجھے اولاد عطا فرما اولاد نرینہ عطا فرما جب اس لڑکی پر حضرت مریم پر تیرا اتنا کرم ہے تیرا اتنا فضل ہے تُو نے اسے اتنا نوازہ ہے اتنی سعادت اتنی نیکی تو مجھے بھی پروردگار ایسی اولاد عطا فرما تو وہاں پر اب جب جواب دیا گیا یہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے لیکن اس کے بعد جب کبھی حضرت زخریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے تھے وہ چونکہ اکثر و بیشتر موتقیف ہوتی تھی کسی حجرے میں حیکل کے وہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس وزق ہے اس کے دو مفہوم کیے گئے ہیں کہ بغیر موسم کے میوے موجود ہیں وہاں کہیں پورے شہر میں کہیں آس پاس وہ میوہ نہیں ہے پھل نہیں ہے اور وہاں ان کے پاس موجود ہیں یہ تو ظاہر پر جنہوں نے اس کو محمول کیا ہے انہوں نے میوہ جس معنی میں کہ یہ میوے اور پھل ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تعویل یہ کیے کہ حکمت کی بات یہ رزق جو ہے فہم تفقہ یہ بہت بڑا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو آقا ہو جائے جیسے کہ سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے تم نے اپنا نصیب یہ ٹھرا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو تو یہاں رزق جو ہے یہ کوئی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں نہیں آیا تو دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے دونوں کے اعتبار سے جب انہوں نے دیکھا کہ اس مریم پر اللہ تعالیٰ کی یہ یہ انعائتیں ہیں اور اس اس طریقے سے اللہ نے اسے نوازا ہے تو وہاں ہُنالکہ دعا زکریہ ربا اسی وقت ہُنالکہ دیئر اینڈ ڈن اسی وقت جو ان کی طبیعت کی اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی فوراً اسی وقت انہوں نے دعا کی پکارا اپنے رب کو قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِعُ الدُعَاءً پروردگار مجھے بھی ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو بہت پاک باز ہو پاک سرشت ہو یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے حالاً ان کے نهایت بوڑے ہو چکے تھے جس کی تفصیل سورہ مریم میں ہے اور ان کی اہلیہ ساری عمر بانج رہی تھی لیکن اس کے باوجود باراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں کوئی شہمانے نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ اسباب جو ہیں دنیاوی اور مادی یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان اسباب کا پابل نہیں ہے فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ تو پکارا انہیں فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے محراب میں اپنے حجرے میں اور نماز پڑھ رہے تھے اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحْيَا اب یہاں سے عرضتِ یحیٰ کی مدعہ شروع ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی تو مبارک بات ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالی کی طرف سے ہم بشارت دے رہے ہیں نَعَدَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحَيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وہ تشدیق کرتا ہوا آئے گا اللہ کے کلمے کی یعنی حضرتِ مسیح علیہ السلام جو اللہ کا کلمہ ہے ان کی وہ تشدیق کریں گے وَسَيِّدًا اور سید ہوں گے یعنی یہ کہ بہت عالی رتما ہوں گے ان کا مقام بہت بلند ہوگا وَحَسُورًا حَسُورًا کے معنی جو ہے ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو محصور کر لے یعنی یہ زہد قناعت دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی ہر اعتبار سے اس لیے کہ انہوں نے بھی ساری عمر شادی نہیں کی یہ گویا کہ جو رہبانیت عیسائیوں کے ہاں چلی ہے اس اعتبار سے ان کے لیے ایک اپولوجی ہے موجود کہ ان کے دونوں مدرد جو ہیں حضرت یعیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو معلوم ہے جب دوبارہ آئیں گے تب ان کا نکاہ بھی ہوگا ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی اور پھر ان پر تب ہی بہت واقع ہوگی احادیث سے صحیح آدمی اس کی تفصیل موجود ہے لیکن باران حضرت یعیہ علیہ السلام تو دنیا سے گئے ہیں بغیر شادی کیے تو حصوراں کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کل لذات دنیاوی سے اپنے آپ کو روک لینے والا لیکن آخری لفظ جو آیا ہے کیا ہے وَنَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے اس سے آگے رسول کا لفظ نہیں آیا اور آپ کو معلوم ہے تاریخی اعتبار سے کہ حضرت یعیہ قتل کر دئیے گئے اور جو اس وقت کا یہودی بادشاہ تھا چونکہ اس نے بہت ہی ایک غلط حرام حرکت کی تھی غالباً اگر میری آداش دھوکہ نہیں کھا رہی ہے تو اپنی بہن کو اپنے نکاح میں لیا ہوا تھا اس پر حضرت یعیہ علیہ السلام نے بہت شدید تنقیدیں کی ظاہر بات ہے کہ نحیہ المنکر یہ تو ہر صاحب ایمان کا فرض ہے جیسا کہ میں نے ارش کیا بیاء کرام گویا کہ اولیاء اللہ کے معنید ہے دعوتی للخیر اور عمر بالمعروف نحیہ المنکر یہ تو جیسے کہ ہر صاحب ایمان کا کام ہے تو جو اللہ کا ولی ہے اور جو اس درجے صاحب ایمان ہے اس کے لئے تو لازم ہے کہ وہ کرے گا تنقید کرے گا اسی تنقید کا پھر یہ نتیجہ نکلا کہ ایک رقاسہ کی فرمائش پر وہ جیل میں تھے اور وہاں ان کا سر قلم کر کے اور ایک تشت میں رکھ کر اس کے سابقے پیش کر دیا گیا نبیہ من السالح لیکن اب اسی صورت میں دیکھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے سلام کو یہ آیات اب آپ لوٹ کر لیجئے پیتالیس سے انچاس تک اس قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ یبشرو کہ بِقَلِمَةٍ مِّنْ حُسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسَ عِبْنَ مَرْيَمَ عِيسَ عِبْنَ مَرْيَمَ وَجِيْحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً یہاں سے حضرت مسیح کی بدح شروع ہو رہی ہے ان کی صفات وَجِيْحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً وہ صاحبِ وجاہت ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا وَيُقَلِّمُ الْنَاسَا فِي الْبَحْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی گود میں بھی جبکہ بلکل وہ شیر خار بچا ہوگا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کہل کا لفظ اور چونکہ حضرت مسیح پر تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ یہ جو پہلا دور تھا ان کا اس میں قہولت کی عمر کو وہ نہیں پہنچے تیتیس برس کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ ان کا رفع سماوی ہو گیا ہے یہ تو گویا کہ چالیس برس کی عمر تک تو عربی زبان میں شعب کا اطلاق ہوتا ہے اس کے بعد کی عمر ہے جس کو کہ قہولت کہا جائے گا تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ دور بھی آئے گا اور ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس شیر خاری کی حالت میں مولنا یہ بھی چونکہ ایک موجزہ تھا ورنہ یہ کہ قہولت کی عمر میں کسی کے گفتگو کرنا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے جس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہو کیوں تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چاہے ابھی ان پر وہ قہولت کا دور نہیں آیا دنیا میں جب پہلی مرتبہ وہ آئے تھے لیکن انہیں چونکہ قرآن مجید کے ان الفاظ کے مطابق قہولت میں بھی گفتگو کرنی ہے لہذا لازم من وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان پر وہ دور زندگی کا بھی آئے گا قہولت والا اور اس میں وہ لوگوں سے کلام کریں گے اب دیکھئے من السالحین تک تو بات وہی آگئی کہ جو حضرت یحیٰ علیہ السلام کے لئے آئی تھی نبیم من السالحین لیکن اب آگے چلیے وہ رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف یہ فرق و تفاوت ہے اصل میں جو حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین اب تاریخی اعتبار سے نوٹ کیجئے حضرت یحیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی قدرت انہیں بچا سکتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ وہ رسول تھے اصل میں اس مسئلے پر بھی میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ قرآن مجید کے حکمت اور اس کے فلسفے کی ایک بہت اہم مسئلے کی حیثیت اس کو حاصل ہے اس لیے کہ اس کی روح سے انشراح اور انبسات حاصل ہوتا ہے اس بات پر کہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور احادیث متواترہ میں احادیث صحیحہ متواترہ میں جو قبلیں دی گئی ہیں اس پر یہ کہ اذروع قرآن انسان کو انشراح حاصل ہوتا ہے اور یہ انشراح جو ہے واقعیتاً بہت بڑی نعمت ہے اگر قرآن مجید پر اور احادیث نبیہ میں دی گئی خبروں پر انشراح ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ آپ مان رہے اگرچہ دل اس کو قبول نہیں کر رہا ذہن اسے تسلیم نہیں کر رہا لیکن بہرحال جیسے کہ ایک قول میں آپ کو سنا رہا ہوں شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر میری طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف اس کا میلان ہے لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ فضیلت شیخین کا اقرار کروں حضرت ابو مکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی فضیلت کا اقرار کروں یا مجھے حکم ہوا ہے لیکن یہ کہ میری اپنی طبیعت کا ایک رجحان ہے اور میلان ہے اس کا بھی انہوں نے اضاد کر دیا کہ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف راغب معلوم ہوتی ہے لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت شیخین کا اقرار کروں تو میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو انشراح اور انبسات ہو جائے کہ واقعی یہ چیزیں بلکل صحیح ہیں قرآن مجید کے ساتھ اس کی چونے بلکل فٹ بیٹھ رہیں قرآن نے اگرچہ سراحت کے ساتھ وہ باتیں نہیں بیان کیے کہ جو احادیث میں آئی ہیں لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے یہ پورا ایک نقشہ جمتا ہے اس پوری بحث کا اس کے حوالے سے وہ احادیث کی چونے اس کے اندر صحیح صحیح فٹ بیٹھتی ہیں اور اس میں یہ کہ حکمت قرآنی کا یہ اہم اصول کہ نبی قتل نہیں ہو سکتا نبی قتل نہیں ہو سکتا تو حضرت مسیح کا کیا ہوا معاملہ اب اس کے لئے دوبارہ آپ نوٹ کیجئے سورہ نساء کی وہ آیت نے ایک سو پچپن تو ہم نے پہلے پڑھ لی اب اس سے آگے چلیے ایک سو ستاون ایک سو اٹھاون معافی چاہتا ہوں مجھے اس نشانات لگا کے لانے چاہیے تھے میں وہیں ایک سو پچپن آیت ہی سے پڑھ رہا ہوں یہ جو جرائم تھے ان کے یہودیوں کے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف بَلْتَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُبِنُونَا إِلَّا قَلِيلَ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ایک اور بہت بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا یعنی حضرت مریم پر اگر وہ خاص اللہ تعالیٰ کے ایک حق ایک فیلے اور عمر کن کی وجہ سے ان کا حمل نہیں ہوا تھا حضرت مسیح کا تو گویا کہ پھر وہ بدکاری کا ارتکاب چنانچہ یہ یہودیوں نے اور ان کی جرتوں کا یہ عالم ہے سن اف مین پکچر بنائی انہوں نے کہ مسیح جو ہے یہ سن اف گوڑ نہیں سن اف مین ہے سن اف مین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شادی کے یا کم سے کم بغیر رخصتی کے اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں بھی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یوسف نجار سے ان کی منگنی ہو چکی تھی نسمت تیپ آ چکی تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی گویا کہ خلوت نہیں ہوئی تو اگر خلوت کے بغیر اور رخصتی کے بغیر حمل ہوا تو پھر وہ بدکاری ہے تو یہ بہتان عظیم ہے جو حضرت مریم پر یہود نے لگایا کہ یہ در حقیقت مسیح جو ہے ولد اس دنہ ہے اس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَا بَوْتَانَ عَظِيمَا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ یہ ذرا نوٹ کیجئے اس مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان کے اس قول کی پاداش میں یا بسبب ان کے اس قول کے یہ فَبِمَا جو ہے چلا آرہا ہے آیت نمبر 155 کے شروع سے جو فَبِمَا چلا ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ وَقُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَبِمَا قَتْلِهِمْ الْمَنْبِيَاءَ بِغَیْرِ حَقٍ وَبِمَا قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف وَبِمَا قُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُحْتَانَ الْعَظِيمَا وَبِمَا قَوْلِهِمْ اور ان کے اس قول کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے رسول کو اب یہاں نوٹ کیجئے یہ رسول اللہ کے جو الفاظ یہاں آئے ہیں یہ ہرگز یہود کا قول نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ مانا ہوتا وہ تو سارا جگڑا یہ سکم تھا بھر یہ در حقیقت سائن آف ایککلیمیشن کے ساتھ اگر چیربی زبان میں یہ سائنز نہیں ہے نہ وہ فلسٹاپ اور کومہ اور یہ تمام کے تمام جو بھی انگریزی کے اندر موجود ہے وہ یہاں نہیں ہے یہاں تو انسان کو سیاق و سباق سے بات سمجھنی پڑتی ہے کہ کہاں وقف ہے یہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں جو عقاف کے نشانات ہیں یہ بھی در حقیقت اصل قرآن جو تھا مصحف عثمان کے اندر موجود نہیں ہے یہ تو اس لیے کہ جو بھی صاحب زبان ہوتا ہے وہ زبان کا جو اس کا سیاق و سباق ہے اس سے سمجھتا ہے کہاں وقف ہے کہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے کہاں سے استیناف ہے کہاں سے بات جو ہے نئی شروع ہو گئی کہاں بات ایک مکمل ہو گئی بارال ہمارے لیے تو سہولت یہ کی گئی ہے عجمیوں کے لیے کہ یہ تمام نشانات لگائے گئے ہیں یہ تو لوٹ کیجئے یہاں پر وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحِ عَبْنَ مَرْيَمْ رسول اللہ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا عیسی ابن مریم کو رسول اللہ کو یہ رسول اللہ کے الفاظ اللہ کی طرف سے یعنی ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا عیسی ابن مریم کو قتل کیا یعنی انہونی بات ہے امپوسیبل انہونی بات اس لیے کہ اللہ کا رسول قتل ہوئی نہیں سکتا تو ان کا یہ کہنا یہاں پر رسول اللہ کا لفظ اچھی طرح نوٹ کیجئے کہ یہ ان کے قول کا جز نہیں ہو سکتا اگر ان کے قول کا جز ہو تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ کا رسول مان لیا اللہ کا رسول مانتے تو قتل کاہ کو کرتے اللہ کا رسول مان لیتے تو جھگڑا ختم تھا اللہ کا رسول مانتے تو پھر تو ان کی پیری بھی کرتے ان پر ایمان لاتے ان کا اتباع کرتے ان کی اطاعت کرتے مطابعت اختیار کرتے لیکن اصل میں انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ جو کچھ دکھا رہا ہے جو موجزے کہہ رہا ہے یہ شوبدے ہیں اور یہ جنوں اور بھوتوں کا سردار بالز مول یہ در حقیقت اس کی مدد سے یہ سارے شوبدے دکھا رہا ہے تو ان کا کہنا تو یہ تھا اور جیسا کہ اگلے رکو میں ہم مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کے باروے رکو میں کہ سہر جو ہے وہ کفر ہے لیکن یہ کہ ان کو کہا گیا یہ ساہر ہے انہوں نے جادو کے بل پر یہ سارے کے ساری چیزیں دکھائی ہیں اور یہ جادو در حقیقت بھوتوں اور جنوں کے سردار بالز مول جو ہے شیطانوں کے سردار اس کی مدد سے نکھا رہا ہے تو ان کا قول تو یہ تھا یہاں یہ لفظ رسول اللہ آیا ہے یہ در حقیقت میری آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے اللہ کا رسول تو قتل ہوئی نہیں سکتا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رسول کو قتل کر دیا حالانکہ اللہ کا تیشدہ معاملہ یہ ہے اور یہ کہ حضرت نو علیہ السلام نے جو فریاد کی تھی ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھئے اس رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو قتل کر سکتے اس سے وہ بات بالکل پختہ ہو کر ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے اس آیت کو مکمل کر لیجئے وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُ ہر جز انہوں نے قتل نہیں کیا اسے اب آپ غور کیجئے کہ آخر اس شد و مد کے ساتھ نفی کیوں ہو رہی ہے حضرت یعیہ کو قتل کر دیا حضرت زکریہ کو قتل کر دیا قرآن مجید بار بار کہتا ہے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا کوئی بات نہیں ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے کوئی انہوں کی بات نہیں ہے لیکن یہ سارا شد و مد حقیقت اسی اعتبار سے ہے کہ حضرت مسیح نبی نہیں تھے صرف رسول تھے رسول قتل نہیں ہو سکتا رسولاً الٰہ بنی اسرائیل با مقابلہ حضرت یعیہ دونوں کنٹیمپریریز ہیں ہم عصر ہیں دونوں کا ذکر سورہ مریم میں بھی ایک ساتھ آ رہا ہے سورہ آل عمران میں بھی ایک ساتھ آ رہا ہے لیکن حضرت یعیہ کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے ونبی من الصالحین پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے رسولاً الٰہ بنی اسرائیل تک تو فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّحَلَهُ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ سلیب دی بلکہ ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی ایک شبھ اور یوں سمجھ یہ صورت بنا دی گئی شُبِّحَلَهُ یہ تشبیح سے ہوگا بابِ تفعیل میں شباحت جسے ہم کہتے ہیں شباحت دے دینا اور یہ بات میں نے بارہ عارف کی ہے آج چونکہ یہ آیت آگئی ہے زیرِ گفتگو تو میں عارف کر دوں مفسرین جو ہے اس معاملے میں ایک بڑے اشکال میں مبتلا رہے کہ ہوا کیا یہ قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتا کیسے شبے میں ڈالا گیا کس مرحلے پر انہیں بچایا گیا آیا سولی چڑھے یا نہیں چڑھے قرآن کہتا ہے وہ ماں سال ابو ان کو سولی دی ہی نہیں گئی تو یہ کیسے ہوا کون سولی چڑھا اس لیے کہ کہا تو ہے تاریخ تو ثابت کر رہی سولی چڑھا اور سولی ہی پھر ان کے مذہب کی جو ہے تو گویا کہ ان کا شعار ہے سب سے بڑا سلیم سلیمی ہی تو یہ کہلاتے ہیں سلیمی ہی جنگیں انہوں نے جنگیں جو لڑی مسلمان و خلاب وہ سلیمی جنگیں کہلاتی ہیں تو اس اعتبار سے یہ ایک اشکال رہا ہے در حقیقت کچھ یعنی زن اور تخمین اور اندازے سے کچھ فلندی گیپ کرنے کی کوشش ہوتی نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے اور یہ بھی گویا کہ قرآن مجید کے اس وعدے کا ایک ظہور ہے قرآن مجید کی حقانیت کے لئے اللہ تعالی شواہد اور اس کے لئے انسانوں کو آفاق و انفوس کے اندر جیسے نشانیاں دکھاتا رہے گا ایسے ہی تاریخی اعتبار سے اب ذلقرنین کون تھا اس صدی میں آ کر جو ہے استخر کی جب یہ ساری خدائی ہوئی ہے اور ذلقرنین کا مجسمہ تب نکل آیا جس کے اندر دو سینگ لگے ہوئے ہیں اس نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا لئے تھے اس لئے کہ اس سے پہلے ایران کبھی ایک ملک نہیں تھا پارس اور میڈیا مادا یا میڈیا یہ دو ملک تھے علید علیدہ یہ ایک عظیم شخصیت ایسی عبری دونوں ملکوں کو جوڑ دیا ایک عظیم ملک سلطنت ایران اور اس کی علامت کے طور پر اپنے تاج میں دو سینگ لگائے ذلقرنین دو سینگوں والا اور وہی ہے شخص جس نے کہ پھر حملہ کیا تھا بیبلونیا پر اور بیبلونیا میں اس وقت یہودی جو ہے کیپٹیوٹی میں تھے حالت ایسیری میں تھے تو حملہ کیا ہے اور بیبلونینز کو اس نے شکست دی ہے اور جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا تھا تو چونکہ یہودیوں کے ساتھ دشمنی تھی ان بیبلونینز کی لہذا یہودیوں کے سر پرستی کی ہے عبدالقرنین نے اور کہا جاؤ تم اپنے ملک اور یروشنم جا کر دوبارہ آزاد کرو تب جا کر کہیں ان کا دوبارہ واپسی ہوئی ہے فلسطین میں لہذا یہودی اسے اپنا بہت بڑا موسن مانتے ہیں یہی وجہ کہ یہودیوں کے سکھانے پر اہل مکہ نے سوال کیا تھا حضور سے ذلقنین کون تھا جس کا کہ پھر سورہ کحف کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ حقائقیں جو منکشف ہو رہے ہیں اور اس کی تمام جو مہمات تھی اب قرآن مجید کے بیان کے مطابق حالانکہ اس سے پہلے تاریخ جو ہے ان کے تذکرے میں اس طریقے کی باتیں موجود نہیں تھیں اب خدائیاں ہو ہو کر اور وہ حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آ رہے ہیں اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ انجیلِ برنباس نے بات کھول دی ہے کہ حضرتِ مسیح علیہ السلام کو تو این اس وقت کیونکہ یہ مسئلہ آئی گیا گفتگو میں تمہیں ارز کر دیتا ہوں تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرتِ مسیح علیہ السلام کے خلاف یہودیوں کی عدالت نے قتل کا فتوہ سادر کر دیا واجب القتل ہے حضرتِ مسیح روپوش ہو گئے چنانچہ وہ کبھی کہیں کبھی کہیں وہ اب گھونتے بھی رہتے تھے روپوشی کی حالت میں ایک وقت میں وہ ایک باغ میں روپوش تھے اور باغ میں جیسا کہ ہوا کرتا ہے کوئی کوشڑی تھی جس میں کوئی آلاک رکھے ہوئے ہیں کوئی کھرپیاں ہیں کوئی اور ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں عام طور پر جیسے رکھے ہوتے ہیں باغات کے اندر آلات تو اس طرح کی کوشڑی کے اندر وہ وہاں تھے وہاں انہوں نے شام کو جو لاس سپر ہے اپنے تمام بارہ ہوارین کے ساتھ کھانا کھایا آخری اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ اب یہ رات بڑی اہم ہے سب کے سب لوگ عبادت کرو میں بھی عبادت کروں گا خود اس کوشڑی کے اندر چلے گئے کہ میں یکسو ہو کر جیسے کہ حالت اعتقاف ہوتا ہے مجھے وہاں عبادت کرنی ہے تم یہاں باہر باگ کے اندر جو ہے کھلے میدان میں عبادت کرو ہوا یہ کہ وہ جو ہوارین تھے وہ سو گئے ان میں سے ایک تھا جو بے ایمان ہو چکا تھا یہودہ اسکریوتی یوڈاس اسکریوت اس نے یہ دل میں ارادہ کر لیا تھا اس لیے کہ تیس اشرفیوں کا اعلان ہو چکا تھا تھرٹی پیسز آف گولڈ کہ جو شخص بھی عیسیٰ کو گرفتار کرائے گا تیس اشرفیاں اینا ملے گا لہذا اس کا دل بے ایمان تھا اس نے دیکھا باقی سب سو گئے وہاں سے کھسک کر گیا ہے اور جا کر اس نے رات کو کہا ہے کہ میں اس وقت گرفتار کرا سکتا ہوں آدمی دیجئے ساتھ تاکہ میں گرفتار کرا لیا وہاں سے وہ جو بھی پیادے کہیے یا سپاہی کہیے ان کو لے کر آیا ہے اور دلوازے کے باہر کھڑا کر کے باقی اس نے کہا کہ میں پہلے اندر جاتا ہوں جس سے میں مخاطب ہوں اور یہ کہوں کہ اے ہمارے آقا اے ہمارے استاد اس کو پکڑ لینا وہ مسیح ہے اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سپاہی تھے یا پیادے تھے یہ رومن تھے اس لیے کہ حکومت رومیوں کی تھی اورٹانومی جو ہے مذہبی آزادی رومیوں نے یہودیوں کو دے رکھی تھی عدالت سے جو قتل کا فتوہ سادر ہوا ہے وہ یہودیوں کی عدالت تھی ان کے علماء اور رہبان اور ان کے مفتی اور قاضیوں کی لیکن بالفعل جو ہے پھانسی دینا یا سلیب چڑھانا ایکزیکیوشن جو ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں تھی وہ رومی جو ان کا وہاں کا جو گورنر تھا پائلس پونٹس اس کے حوالے سے ہو رہی تھی تو رومی سپاہی ظالے بنتے جو پہچانتے نہیں تھے کہ مسیح کون ہے ان نے کہا جس سے میں کہوں اے میرے استاذ اس کو پکڑ لینا وہی مسیح ہے اب یہ اندر داخل ہوا اور جیسے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کے اس کوٹڑی میں داخل ہوا این اس وقت اللہ نے اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی شکل بنا دی اور اسی وقت چھت پھٹی ہے چار فرشتے اتنے ہیں حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر وہ ان کا جو ہے رفع سماوی ہو گیا یہ گھبرا کر باہر نکلا اب شکل اس کی بدل چکی اسے تو معلوم نہیں کہ میری شکل بدل گئی لیکن جو گھبرا کر باہر نکلا تو وہ گیارہ جو تھے این اس وقت وہ ہماری بھی جاگ اٹھے اور ادھر سے وہ سپاہی اندر داخل ہو گئے ان ہماریوں میں سے ایک نے کہا ہے ہمارے استاد کیا معاملہ ہے انہوں نے پکڑ لیا اسی کو وہی بدماش جس نے کہ یہ غداری کی تھی وہ پکڑا گیا ہے اور وہی پھر سولی چڑھا کیفر کردار کو اللہ تعالی کا انصاف جو ہے اس اعتبار سے صحیح صحیح چاہیے کہ وہ جن لوگوں نے وہ کیا ہے وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے لیکن اللہ تعالی کی عدالت سے صحیح صحیح فیصلہ صادر ہوا اور جس نے یہ غداری کی تھی مخبری کی تھی وہ سولی چڑھا ہے یہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ولیکن شبہ لہوں لیکن یہ کہ ان کے لئے معاملہ جو ہے ایک شبہ والا بنا دیا گیا یا جیسے شبیح کا لذبی ہم استعمال کرتے ہیں شکل کے لئے شبیح بنا دی گئی ان کے لئے یعنی ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کی صورت حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت بنا دی گئی اور وہ ہے کہ جو سولی چڑھا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُونَ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو ہرگز بل رفعہ اللہ علیہ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اپنی جانب اور یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے زبردست ہے کمالِ حکمت والا ہے اب یہ میرے نزدیک آخری اور قطعی بات ہے کہ اس بات کو اگر آپ اس پورے نقشے کے اندر فٹ کریں گے رسول قتل نہیں ہو سکتا یہ پورا فلسفہ قرآنِ مجید کا جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے نبی قتل ہو سکتے ہیں دلیل اقلی میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اصل میں رسول جب اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر آیا ہے وہ گویا کہ سفیر کی حصہ ترکتا اللہ کی جبکہ نبی ایک عام ولی اللہ کے مانند ہے ایک نیک انسان ہے خدا رسیدہ انسان ہے موحید انسان ہے نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے تلقین بھی کر رہا ہے تبلیغ بھی کر رہا ہے جیسے اور یا اللہ کرتے ہیں ہاں ان پر وحی بھی آتی ہے یہ آتی تھی کہیے بلکہ اب تو اصل صلی اللہ قتم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد اب جو بات میں عرض کر رہا تھا ان آیات کے حوالے سے اسے نوٹ کیجئے کہ جن دو آیات سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی لفظی طور پر ذرا ساگر اس میں تدمر کیا جائے یہاں وہ قتعی قتل والا معاملہ نہیں آرہا اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کانو جو ہے پہلے کانو کے ساتھ فعل ماضی لائے گیا ہو اور پھر یقتلون پر اس کانو بھوئی کا عمل ہمسنیے کے جاری ہے بلکہ اس آیت کو پھر پڑھئے ففریقاً کذبتم ففریقاً کنتم تقذبون نہیں ہے وفریقاً تقتلون اگر یہ ہوتا ففریقاً کنتم تقذبون وفریقاً تقتلون اب یہاں بات ہو جاتی کہ ماضی ہے حتمی طور پر اور قتل کا فعل بلفعل وہ جو ہے واقع ہوا ہے ایک گروہ کو تو تم نے تقذیب کی جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا یہاں دیکھئے فرق کیا کیا گیا ففریقاً کذبتم یہ ماضی کا سیغہ ماضی ہی کی شکل میں آیا ہے وفریقاً تقتلون ایک گروہ کی تو تم نے تقذیب کی اور ایک گروہ کی تم کو قتل کرنے کی اگر یہاں پہ ہم یہ ترجمہ یا ترجمانی کریں کہ قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اس لیے کہ فعل مدارے جو ہے وہ اپنی جگہ پر حتمیت اور قطیت کا حامل نہیں ہے اور اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ ایک کام کی کوشش کی جا رہی ہو اور وہ کام جو ہے اپنے آخری درجے کو نہ پہنچے اور اس کے اندر یقیناً حکمت ہے کہ اس آیت کا مسننہ جو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا لَقَدْ أَخَذْنَا مِیسَاقَا میں نوٹ کر آ چکا ہوں آیت نمبر ستر سورہ مائدہ کی لَقَدْ أَخَذْنَا مِیسَاقَ بَنْ إِسْرَائِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَةً قُلَّمَا جَاؤُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُونَ اب یہاں پھر دیکھئے کانو یقزبون نہیں ہے اگر فَرِيقًا كَانو یقزبونَ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ تو یہاں پر یقتلون پر بھی کانو کا عمل سمجھا جاتا اور پھر وہ فعل ماضی بن جاتا یہاں پر یہ ہے فَرِيقًا كَذَّبُونَ تو ایک گروہ کی انہوں نے تقذیب کی وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے یا قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے اوپر بھی یہ کہ اضافی طور پر یہ بات نوٹ کر لیجئے جو میں شروع میں ارز کر چکا ہوں کہ جہاں بھی یہ اکیلہ آئے گا لفظ نبی یا رسول کا یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہو جائے گا اگر نغوی اعتبار سے نحوی اعتبار سے یہ دلیل کسی کے لیے قابل تسلیم نہ ہو تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں چونکہ تقابل نہیں ہے نبی اور رسول کا بلکہ صرف رسول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پر لفظ رسول جو ہے نبی کے معنی میں مستعمل ہے اس لیے کہ وہ اصول کہ یہ ان دو جوڑوں میں سے ہیں کہ اگر وہ ایک مقام پر آئیں سائیملٹینیس کنٹراسٹ کے معنی میں تو ان کا مفہوم جدا ہوگا ازا اجتماع تفرقا لیکن یہ کہ اگر اکیلے اکیلے علیدہ علیدہ آ رہے ہو تو وہ ایک دوسرے کے مترادف شمار ہو سکتے ہیں وَإِذَا تَفَرَّقَ اجتماعا تو مومن مسلم مسلم مومن نبی رسول رسول نبی یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائے گا گویا کہ ان آیات میں یہاں رسول سے مراد نبی ہیں حَذَا مَعِنْدِ وَلِلْمُعِنْدَ اللَّهِ لیکن چونکہ مجھے بہرحال اس موضوع پر پورا انشرائع صدر حاصل ہے بلکہ حضرتِ مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے پر مجھے یقینِ کامل حاصل ہے اور یہ یقینِ کامل صرف احادیس کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآنِ مجید کے فلسفے اور حکمت کے ساتھ اس کی کامل مطابقت ہے اور وہ پورا رقشہ جو ہے وہ بلکل فٹ بیٹھتا ہے انجیلِ برنباس نے بھی اس کی تفصیل دے دی ہے اور باقی یہ کہ قرآنِ مجید کے اندر بھی جو بیان ہے جس طریقے سے اگر آپ اس کے احادیث کے ساتھ اس کا جوڑ ملائیں گے تو اس کی چولے ایک دوسرے کے ساتھ بلکل فٹ بیٹھتی ہیں مجھے اس پر کوئی قطن اشتباہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے بلکہ میں آپ کو یاد دلانتیا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب اللہ تعالی مغفرت فرمائے ان پر چونکہ ایک زمانے میں لاہوریت کا اثر رہا تھا یعنی قادیانیوں کے ایک شاہ جو لاہوری قادیانیت ہیں ایک زمانے میں وہ ان کے قائل رہے کہ یہ لوگ بڑے دین کے خادم ہیں مولوی محمد علی لاہوری کا ترجمہ جو ہے انگریزی کا وہ انہیں بہت پسند تھا اور اس کے بارے میں تو شاید آپ کے علمیں ہو کہ مولانا عبد الماجد دریابادی تک نے یہ کہا ہے رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جب نوجوانی میں فلسفہ پڑھا تھا تو میں بالکل ملہد ہو گیا تھا دین سے کیا میں نفس مذہب سے اسلامی نہیں مذہب سے خدا سے ان سب دوام چیزوں سے میں بازی ہو گیا تھا تو مجھے دوبارہ مذہب کی طرف نفس مذہب کی طرف لانے والی چیز گیتہ ہے گیتہ کا مطالعہ کیا میں نے اور میں اتنا متاثر ہوا کہ میں پھر وہ روحانیت اور یہ جو مذہب کے معاملات ہیں ان کا قائل ہوا اور مذہب سے آکے اسلام کی طرف لانے والا ترجمہ جو ہے وہ مولوی محمد علی لاہوری کا تھا تو بارال ان لوگوں کے ذریعے سے بھی جو بھی کسی زمانے میں کام ہوا اور چونکہ یہ لاہوری اس بات کے قائل نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی تھا اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ شامل سمجھتے ہیں اگرچہ میرے نزدیک وہ شامل نہیں ہیں اس لئے کے ثابت ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو وہ خود کافر ہیں اب کافر کو آپ مجدد بھی مانیں گے تب بھی معاملہ جو ہے وہ اسی درجے کے اندر قابل اعتراض ہوگا یہ میری اپنی راہ ہے مغالطہ نہ ہو جائے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ رہے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی بھی اس معاملے میں توقف کیا کرتے تھے تو چشتی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ رفع مسیح اور رضول مسیح اس کے وہ بھی قائل نہیں تھے جس زمانے میں میرا یہ سلسلوات درس جو ہے ابھی پہلا اس کا دور شروع ہوا تھا تو مسجد شہداء میں میرا درس ہو رہا تھا جبکہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں میں نے انہیں خاص طور پر بلایا تھا ان کی ضعیفی کی عمر تھی انتظام کیا گدہ بچھایا گاؤ تکیہ لگایا ظاہر بات ہے کہ اسی برس کی عمر کے آس پاس اس وقت ان کا معاملہ تھا انہوں نے دو گھنٹے میرا درس سنا ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اللہ کا یہ فضل ہے انہوں نے کہا کہ بھائی آج تم نے پچاس برس سے جو ایک خیال میرے دل میں قائم تھا تم نے مجھے اس سے نجات دی اب میں ان تمام باتوں کا قائل ہوں اور تمہارے اس درس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے ہدایت دی تو مجھے یہ انشراج جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی بنیاد پر بھی ہے اور اس میں اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے کہ نبی قتل نہیں ہو سکتے ہیں رسول قتل نہیں ہو سکتے حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے یہ نس قرآنی ہے اور رسولوں کے بارے میں محکم آیات وہ ہوں گی جو میں پہلے سنا چکا ہوں وَلَقَدْ سَوَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْسَمَنْسُرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا عَنَا وَرُسُلِ یہ وہ محکمات ہیں کہ اگر کہیں کسی اور جگہ پر ہمیں محسوس ہو کہ کوئی بات جو ہے ذرا بظاہر اس سے متعداد نظر آ رہی ہے تو اس بات کی تعمیل کی جائے گی اس کو محکم اور اصل کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا میں دوبارہ آج کر رہا ہوں حَذَا مَا عِنْدِ وَلِعْمُ وَإِنْدَ اللَّهُ اَقُولُ قَوْلِ حَذَا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ مَا عِنْدِ وَالْمُسْلِمِ مَا عِنْدِ وَالْمُسْلِمِ مَا عِنْدِ وَالْمُسْلِمِ مَا عِنْدِ وَالْمُسْلِمِ موسیقا موسیقا